اس کا نام ہے حسین خلاب نے فرمایا جب سے آدم کی نسل شلی ہے اللہ نے یہ دو نام میرے بیٹوں کے لئے شپا کے رکھے تھے آج تک کسی کو یہ نام نہیں ملے سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیا گیا ہے اور آپ نے اشارت فرمایا کہ یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار فرما اور فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا اور دونوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے باہر عرب کے جو سردار تھے ان میں تکبر بہت تھا اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے تھے اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے اللہ کے نبی نے اس بد اخلاقی کو توڑا اور اس بری عادت کو توڑا ساری دنیا کا سردار ہو کر اپنے بچوں کو ادھر نہیں اٹھایا ہوا کندھر پہ بٹھا ہے ایک حسن کو ادھر حسین کو ادھر یہاں جو اور بھی زیادہ عجب لگے یہاں بٹھا کر ان کو یوں پکڑ کے باہر آگئے تو ایک بدھو کا موں کھلا رہے گیا کہ انہوں نے کہا یا رسول یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو اپنے بچوں سے اتنا پیار ہے کہا ہاں ہاں مجھے نہیں میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور جو ان سے پیار کرے گا اس سے بھی اللہ پیار کرے گا آگے کہے تو حضرت عمر کھڑے تھے وہ کہنے کے واہ واہ کیسی آلہ سواری ہے بھائی نعمل مطیت و مطیت اکمہ کیسی زبردست سواری ہے بھائی تو جواب میں اللہ کہنے بھی نے فرمایا سواری تو دیکھ رہے ہو سوار بھی تو دیکھو کیسے آلہ ہیں سوار کیسے آلہ ہیں اور آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے ہاں نے تو دونوں سے پیار تھا لیکن حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے حضرت حسین اس کا اُلڑ تھے وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے رسول کے مشابہ تھے حسن کی صورت مورت بالکل اللہ کے نبی سے ملتی تھی اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے ایک رات آپ فاطمہ کے گھر میں ہیں حسن کی آنکھ کھلی کہا امہ پانی تو فاطمہ اٹھی پانی دی نہیں تو اللہ کے نبی نے ان کو اٹھنے نہیں دیکھا بیٹھ جا پھر آپ نے گلاس اٹھایا سامنے گھڑے میں پانی تھا تو گھڑے میں سے پانی نہیں لیا باہر نکلے گئے حضرت علی کی ایک بیمار بوڑی بکری کھڑی ہوئی تھیں جس کے تھنوں میں ایک کترہ دودھ نہیں تھا لیکن آپ نے جا کر اس کے تھنوں کو ایسے ہاتھ لگایا تو ایسے بھر گئے دودھ کے ساتھ پھر آپ نے تازہ دودھ نکالا یہ محبت ہے اولاد کے ساتھ پانی نہیں بیٹے نے پانی مانگا وہ دودھ روڑنے چل دئیے اور یوں تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ سارے دودھ سے بھر گئے تازہ دودھ بڑا گلہ بھر کے اندر آئے تو حسین بھی اٹھ گئے تھے وہ زیادہ تیز تھے بڑے بھائی سے وہ بھاگ کے آگے ہو گئے لینے کے لیے نا تو آپ نے کہا پیچھو پیچھو تو پیچھو تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ محبت ہے حسین کی نصف کہنے نہیں مجھے دونوں سے محبت ہے پر میں انساس کرتا ہوں انساس حسن نے پہلے مانگا ہے اس کو پہلے دوں گا یہ بعد میں اٹھا اس کو بعد میں دوں گا پھر آپ نے دونوں کو پھلایا پھر بیٹی کو بھی پھلایا پھر اس کے بعد فرمایا یہ قصہ ہو رہا ہے اور علی ایک کونے میں سوئے ہوئے ہیں ان کی آنکھ نہیں کھلی وہ اس سارے قسمیں سوئے ہوئے ہیں پھر آپ نے کہا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں اور یہ جو سوئے ہوا ہے ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں گے ایک ہی جگہ جنت میں بھی ایک ہی جگہ اور قیامت کے دن بھی ایک جگہ ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میری اولاد کو بدفرستی سے بچا اور اللہ اپنے نبی کے گھر کے لئے کیسے کیسے فضائل سنا رہا ہے کیسے کیسے آلی مقام بتا رہا ہے حسن حسین کو جنت کی سرداریاں دے رہا ہے میں ایک قصہ چھوڑ کے ادھر ادھر جار گیا تھا وہ میرے ذہن میں ادھر دوبارہ واپس آ رہا کہ ابراہیم بیٹھے میں اور اللہ کے نبی کھڑے میں اور ابراہیم کھڑے نہیں ہوئے ایسی بیٹھے رہے تو جو اللہ کے نبی کریم ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور یوں گلے لگایا اور فرمایا میرا بیٹھا آ گیا میرا بیٹھا آ گیا یہ کیوں کیا ابراہیم ادھر بیٹھے رہے اور الرسول اللہ چل کے آگے گئے اتنا بڑا رسول ساری رات لگا رہوں ساری جنگی ساری جنگی قیامت تک میں اللہ کے نبی کی تعریف کرتا رہوں تو اللہ کے قسم ایک ذرے کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے سب تھوڑا سا معازنہ کر کے آپ کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی میں کیا فرق ہے کیا فرق ہے صرف قرآن سے صرف قرآن سے بتایا موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی میں قرآن میں کیا فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب شرح لی صدر retaining یا اللہ میرا سینہ کھول مانگا اور اللہ اپنی نبی کو قرآن میں کہہ رہا ہے مرے معبود تیرے مانگنے سے پہلے میں نے تیرہ سینہ کھول دیا ہے یہ کلیم کا فرق ہے وہ خلیم کا فرق ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں دور کے تیرے طرف آیا ہوں کہ تُو مجھ سے راضی ہو جاؤ اللہ پوری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو فرش رضوان من اللہ اکبر فرشتو اللہ کو راضی کرو وارضوان من اللہ اکبر رسول و نبی و پیغمبر و دلیو علماء عام آدمی مسلمان مومن مرد عورت کیا کرو وارضوان من اللہ اکبر مجھے راضی کرو مجھے راضی کرو تو بھی موسیٰ اسلام کہہ رہے ہیں عجل تو علیک رب لطردہ میرے مولا میں نے دور لگائی کہ تجھے خوش کر دوں تجھے راضی کر دوں تو یہ رب کائنات یہ رب کائنات نساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو یہ رب کائنات قرآن میں اپنے نبی سے فرماتا ہے ولیسا افیعطیت رب لکا فطردہ اے میرے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تُو راضی ہو جائے مجھے تیری رضا چاہیے مجھے تیری رضا چاہیے ابراہیم کی طرف جاؤ میرے نبی جاؤ ادھر جاؤ پھر اس کو پھڑا گیا پھر اس کو ملایا اور جاکباباد کو پیغام دیا کہ ماما جس حال میں میں ہوں اولاد کو ان کے آگے چھکنا ہے پیغام دیا ہے کہ بیٹا محمد مصطفیٰ بن جائے تو بھی باپ کا مقام وہ ہے کہ سر اسے ہی چھکانا پڑے گا اور یہ سبق دیا اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا تھا کہ آنے والے زمانوں میں ماما باپ کو نوجوان زلیل کریں گے خوار کریں گے ان کے آنسوں نکالیں کہ ان کے دل چیر پر رکھ لیں گے تو اللہ نے اپنے نبی سے عملی سبق دلوایا تو خود چلایا اور قدموں میں چھکایا اور جاکباباد کے نوجوانوں کو پیغام سنایا کہ ماما باپ کیسے بھی ہوں سر تمہارا ہی چھکے گا تو عزت پاؤ گے ورنہ تمہارا نہ دنیا میں چھکانا ہے نہ آخرت میں چھکانا ہے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماما باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت مام کی نماز خبول ہے نہ روزہ خبول ہے نہ صدقہ خبول ہے میرے نبی نے فرمایا تیری مام کے قدمت لے جنت میرے نبی نے فرمایا باپ تیری جنت کا دروازہ اس کی آنکھوں پر ٹھنڈا کروگے تو جلتہ ہے اور اس کو زلی لگر وگ تو جہنم ہے میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی ماں زندہ ہوتی یوں کہا کبھی میرے ماں باپ زندہ ہوتے دونوں پٹھا گا کبھی میرے ماں باپ زندہ ہوتے پھر فرمایا اچھا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی ماں تو ہوتی کیونکہ ماں کے ساتھ چھ سال گزرے ہیں باپ کو تو دیکھا ہی کوئی نہیں آمان کے پیٹ میں دو مہینے گئے تھے جب حضرت عبداللہ تجارت کے لئے شام گئے ہیں آمان کے ساتھ چھ سال گزرے ہیں چھ سال اور ماں یاد ہے ماں یاد ہے تو ماں کی تمنہ ہے کہ کاش میری ماں ہوتی کاش میری ماں ہوتی کہ یہ جب چھ سال کے ہو گئے تو حضرت آمان نے اپنے سسر حضرت عبدالمطلب سے اجازت چاہی کہ میں اپنے خامن کی قبر پر جانا چاہتی ہوں میں آج تک گئی نہیں مجھے چھ سال ہو گئے ہیں تو عبدالمطلب نے اجازت دی تو تین افراد کا کافلہ مدینہ کو چلا ایک میرا آپ کا نبی چھ سال کا بچہ ایک حضرت آمانہ اور ایک امی احمد یہ ایک مہینہ وہاں قیام کیا ماں اور بیٹا پہلی دفعہ جب قبر پر گئے اور کیا بات ہوئی کیا ماں نے کہا کیا بچے نے پوچھا کیا پھر دونوں نے مل کر وہاں باتیں کی اس کے بارے میں کوئی کتاب مجھے نہیں کچھ پہنچا سکی ڈھونٹا ہی رہا لیکن یہاں پردہ ہے اللہ ہی لانے کہ ماں بیٹے نے وہاں بیٹھ کر کیا نوحے کہے اور کیا کپڑے کھولے اور کیا آنسو بہائے بیٹا بن عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے زیادہ خودصورت سب سے زیادہ حرد العزیز اور وہیوں پچھ سال کے عمر میں زیر زمین چلا گیا تو ماں بیٹے کی کیا بات ہوئی اللہ ہی لانے کیا ہوئی ایک مہینہ قیام ہوا یہ قافلہ واپس چلا جب یہ ابواہ پہنچا ابواہ ایک واضی ہے جس میں ایسے میدان ہے وہاں گاؤں تھا اور وہاں ایک چھوٹا سا شہر بن چکا ہے لیکن ابھی ابھی یہ افراد ابواہ نہیں پہنچے ہیں راستے میں ہیں کوئی ابواہ وہاں سے سولہ کلومیٹر ہے کہ اچانک حضرت آمنہ پر موت کا حملہ ہوتا ہے اور مجھے مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک لگتا ہے واللہ ہو عالم لیکن جو کتاب میں نشانیاں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا لیکن میرے رب کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم جب تم بے قرار ہو کے مانگو گے میں ضرور سنوں گا ہم مانگتے نہیں نا ہماری دعا تھی ایسے آمین آمین ایسے دعا ہوتی ایسے دعا ہوتی ہمارے امام مسجد جو ہیں ان کو کچھ دعائیں زبانی یاد ہیں وہ رٹا 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 یا سل کر دیتے ہیں تم پیچھے آمین امین کو بلا رہے ہو کہ آمین کہہ رہے ہو صحیح ساڑھی سنن دا نہیں یہ سنانے کا یہ طریق ہے سنانے کا یہ طریق ہے کبھی سنایا تو ہوتا میرا اللہ کہتا ہے کون ہے جی اقباباد میں دعویٰ کرتا کہ میں اللہ کے در پہ پہنچا اور اللہ نے در کھولا نہیں پاگل تو آیا ہی نہیں تو انہیں آنے کا طریقہ نہیں سیکھا میں جھوٹا کہ میرا اللہ میں جھوٹا تو اللہ پر بھی پہنچا ہوں اور روزہ رسول پر بھی پہنچا ہوں پر جب میں نبی کی ماں پر پہنچا ہوں تو میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں میری وہاں کیا حال ہے میں چودہ سو سال پیشے مڑ کے دیکھنے لگا کہ یہاں میرے نبی کی ماں اور اللہ کے رسول ماں کے سینے پر سر رکھے ہوئے امہ امہ کہہ رہے تھے اور حضرت آمنہ جواب نہیں دے سکتی تھی زبان بیماری اس لئے میں کہتا ہارٹ اٹائپ ہوا ہارٹ اٹائپ پتہ نہیں کیا ہوا لیکن ان کو پڑھتے ہوئے خیال آتا ہے پسینا پہلو بدلنا زبان بولا نہیں جا رہا تو امہ امہ کہتے رہے جب شما بشتی ہے تو بھڑکتی ہے تو حضرت آمنہ نے بجھتے بجھتے امہ امہ کہتے رہے جب شما بشتی ہے تو بھڑکتی ہے تو حضرت آمنہ نے بجھتے